پیارا پاکستان کے پیارے دوستو اسلام علیکم اسماعیلی برادری کے موجودہ انچاسویں امام پرنس کریم آغا خان کی زندگی پر بھی بنا چکے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سامنے نظر آنے والے آئی بٹن پر کلک کریں سر سلطان محمد آغا خان سوم اسماعیلی مسلمانوں کے اٹھالیسویں امام ہی نہیں بلکہ تیری کے پاکستان کے ایک فال رانما بھی تھے وہ دو نومبر سن اٹھارہ سو ستتر کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے وہ اپنے والد آغا خان دوم علی شاہ کی وفات کے بعد سن اٹھارہ سو پچاسی میں منصب امامتور فائز ہوئے اور سن انیس سو ستاون میں جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا دور امامت تمام اسماعیلی اماموں سے زیادہ تھا وہ سابق فاطمی سلطنت مصر میں اسوان کے مقام پر دریائے نیل کے کنارے دفن ہیں بین الاقوامی سیاست میں بھی ان کا اہم کردار تھا وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بھانیوں میں سے ایک تھے اور سن انیس سو سات سے سن انیس سو تیرہ تک اس کے صدارت پر فائز رہے انہی کی کوششوں سے ایم او کالیج علی گرڈ کو یونیورسٹی کا درجہ ملا اور وائس یونیورسٹی کے پرو وائس چانسر بھی رہے سن انیس سو تیس میں جب لندن میں گول میز کانفرنس کا آغاز ہوا تو سر آغا خان نے وہاں بھی برسغیر کے مسلمانوں کی نمائنگی کی اور سن انیس سو سنتیس میں نے اقوام متحدہ کی پیش رو تنظیم لیگ آف نیشنز کی جنرل اسمبلی کا صدر بھی منتخب کیا گیا سر آغا خان سوم نے چار شادییں کی تھی ان کے سب سے بڑے فرزند کا نام مہدی تھا جو اگر زندہ رہتے تو ان کے جانشین ہوتے ان کے دوسرے فرزند موجودہ امام پرنس کریم آغا خان کے والد شہزادہ علی ہان تھے سر سلطان محمد آغا خان سوم ایک زبردست سماجی کارکن اور برسغیر میں مسلمان مرد و خواتین کی تعلیم و ترقی کے زبردست خامی تھے وہ ایک سماجی مبلغ تھے جن کو دہات کی غربت دور کرنے اور معاشرے میں خواتین کو بہتر مقام دینے کا سب سے زیادہ خیال تھا وہ جدید علوم کی تعلیم پر زور دیتے تھے انہوں نے بیسوی صدی کے عوائل میں دو سو سے زیادہ سکول قائم کیے جن میں سے پہلا آغا خان سکول گوادر میں کھولا گیا تھا انہوں نے جس تعلیمی نظام کی بنیاد رکھی اس کو آج ان کے پوتے شہزادہ کریم آغا خان آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے زیرت امام ترقی کے افاق سے ہم کنار کر رہے ہیں آغا خان ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ تعلیم عورتوں کے مقام وہ مرتبے کو بلند کرتی ہے بقول ان کے میرا یہ ایمان ہے کہ اگر میرے دو بچے ہوں ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور میرے پاس صرف ایک کی تعلیم کے وسائل ہوں تو میں لڑکی کو اعلیٰ تعلیم دلوانے میں کتن کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کروں گا برسغیر کے مسلمانوں کے لیے سر آغا خان کا سب سے بڑا عظیم کارنامہ علی گر یونیورسٹی کے قیام میں ان کا کردار تھا سر آغا خان نے سرسید کے خواب کو پورا کرنے کی خاطر یونیورسٹی کے قیام کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کی ذمہ داری سنبال لی انہوں نے مستحق طلبہ کے لیے نکت وظائف جاری کیے اور ان کے بیرون ملک تعلیم کے بھی انتظامات کیے یہ وظائف آغا خان سکالرشپ کے ٹرسٹیز کے زیر اتمام جاری کیے جاتے تھے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے سر آغا خان کے پرجوش خلوش کو دیکھتے ہوئے انہیں صرف پچیس سال کی عمر میں امپیریل لیجیزیٹیو کونسل کا رکھ نامزد کر دیا گیا انڈین مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کی خاطر آغا خان نے قانون سازی میں مسلمانوں کے علیدہ نمائندگی کے لیے ایک طویل اور کامیاب مہم چلائی یکم اکروبر سن انیس سو چھے میں انہوں نے پیمتیس نامور مسلمانوں کے ایک ممتاز وفد کی شملہ میں قیادت کی اور برسغیر کے مسلمانوں کی جانب سے ایک یاداشت پیش کی اپنے تاریخی خطاب میں انہوں نے برطانوی وائسرائے پر زور دیا کہ مسلمانوں کے ایک جداغنہ قوم کے طور پر تسلیم کیا جائے اور ان کی تقریم کی جائے انہیں لوکل بارڈیز اور قانون ساز کونسل دونوں میں نمائندگی دی جائے سر آغا خان کی قیادت میں شملہ ڈپوٹیشن کے نتیجے میں برسغیر کے مسلمانوں کی کامیابی سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا یہی مسلمان رانماؤں کو ایک الہدہ پلیٹ فارم کی ضرورت کا احساس ہوا اور اسی کے نتیجے میں مسلمانوں کی پہلی سیاسی تنظیم آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا اور سر آغا خان کو اس کا ولین صدر منتحب کیا گیا جو انیس سو چھے سے سن انیس سو تیرہ تک مسلم لیگ کے سربراہ رہے سر آغا خان کو لندن میں ہونے والی گول میس کانفرنس کے لیے مسلمانوں کے ترجمان کے طور پر مدعو کیا گیا جہاں علام اقبال نے مسلمانوں کے لیے سر آغا خان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہم نے کانفرنس کے رو برو یہ مطالبات آغا خان کی رانمائی میں پیش کیے ہیں جنہیں ہم سب دل سے سراتے ہیں اور برسغیر کے مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں سر آغا خان سوم کو تخفیف اسلہ کی کانفرنس میں انڈیا کی نمائنگی کے عزاز بھی حاصل ہوا اور انہیں متفقہ طور پر لیگ آف نیشنز کا چیئرمین متخب کر لیے گیا جسے عباد ازاں اقوام متحدہ کا نام دیا گیا آغا خان سوم کی قیادت میں برسغیر پاک و ہند میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے بے شمار ادارے قائم کیے اور مرہوم آغا خان کے بقول یہ تمام ادارے انسانیت کی فلاح کے لیے قائم کیے گئے ہیں ان اداروں میں ڈائیمنٹ جوبلی ٹرسٹ اور پلاتینیوم جوبلی انویسٹمنٹ لیمیٹڈ بھی شامل ہیں جن کے زیر اعتمام بہت سی سوسائٹیوں کا وجود عمل میں آیا ڈائیمنٹ جوبلی سکول ورائے طالبات دور دراز کے شمالی علاقوں میں کثیر تعداد میں قائم کیے گئے جو کہ اب پاکستان میں شامل ہیں آج آغا خان ایڈوکیشن سروس پاکستان کے زیر اعتمام سیکڑوں کی تعداد میں آغا خان سکول قائم ہیں جن میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی تعداد اٹھتیس ہزار سے زائد ہے ان سکولوں میں پاکستان بار میں سولہ ہزار و ساتزہ درس و تدریس کے فرائز انجام دیتے ہیں آغا خان ہیلتھ سروس کے تحت ایک سو بیس ہیلتھ یونٹ کام کر رہے ہیں آغا خان جنورسٹی اسپتال میں حفظان سہت کی خدمات کے علاوہ میڈیسن اور نرسنگ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے سر سلطان انتہائی عالی صفت اور نفیس انسان تھے اور ان کی بے پناہ صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ماضی کو ایک کتاب کی تصور کرتے تھے جس کا مطالعہ وہ بار بار کرتے رہتے اور مستقبل کو بھی وہ آٹھ سمجھتے تھے جس پر وہ گیرے تفکر اور ارتکاس کے ساتھ غور و فکر کرتے رہتے تھے دوستو اگر آپ اسلامی ملک لیبیا کے مشہور زمانہ ڈکٹیٹر مومر کذافی کی ذاتی زندگی طرز حکمرانی اور انتہائی دردناک زوال سے مطلق جاننا چاہتے ہیں تو سکرین کی رائٹ سائیڈ نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں بہت جلد اسی طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ